ہندوستان کی سب سے مشہور و معروف سماجی کارکن محترمہ صفیہ ماہی نے ایک زبردست اقدام کرتے ہوئے انسانیت کی انمول مثال پیش کی ہے جی ہاں صفیہ ماہی اور ان کی فانڈیشن کی ٹیم کو جیسے ہی اطلاع ملی کے شالی بندہ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان لڑکی مریم کی دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے بے سر و سامان اس علاقے میں خیام پذیر ہے تو فوراں مشہور زمانہ سماجی کارکن محترمہ صفیہ ماہی حرکت میں آتے ہوئے اس لڑکی کو لے کر شالی بندہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا اور اے ایس ای ایڈمن حسینہ میڈم سے اجازت نامہ حاصل کر کے شلڈر ہوم میں منتخل کر دیا تو ناظرین یہ ہے مشہور زمانہ سماجی کارکن محترمہ صفیہ ماہی اور ان کے زبردست ٹیم کے بےمثال کارنامے تو آئیے دیکھتے ہیں باقی کے تفصیلات مرحیمت علیہ برکاتہ میں شوشل وگڑ سفیہ ماہی ناری نکیتن اسوسییٹن پریسیرین آج ہم لوگ کو شالی بندہ پی ایس ایک پونہ آتھا کہ ایک انون لیڈی یہاں پر ہے اور انہوں دماغی عالت ان کے سائنی ہے اور ہم ایسے پولیس والوں کی کتنی تاریف کرے کیوں کم ہے کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کون ایسے لوگوں کو اتنا توجہ دیتے ہیں ان لوگ خود ان کے خود کے آخراجات پر لوگ کو نئے کپڑے لے کے آکے ان کو نھیلانا کرنا پورا کر کے اور اس میں ایسی پی صاحب ایسی پی جھانگیر صاحب بھی ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ پولیس والے آج بھی ہے کہ لوگوں کے دل میں تھوڑی بہت غلط پیامی آ لیکن جہاں تک ہم دیکھ رہے ہم ان لوگ سے جھوڑ کے کام کر رہے پولیس والے بھی گراؤنگورت پر آکے جتنا ہو سکتا ان لوگ کا کام کر رہے ان کو کیا پڑی تھی ہے لیڈیز کو چھوڑ کے چلے جا سکتے تھے ان کو تین چار گھنٹے سے یہاں پر حسینہ میڑا اور ان کی ٹیم یہاں پر بیٹ کر کے ان کو نھیلانا دھولا رہا اور کپڑے یہ لوگ ہی خود ان کے نئے کپڑے لے کے آکے ان کو پورا نھیلانا دھولا کے ان کو کپڑے بدلا کے آج شیلٹر ہم کو بھیج رہے میرا نام حسینہ ہے میں شالی بندہ پی ایس میں آڈمین کم سیکٹر ایسے کر رہوں اور یہ آننون ہے اس کا نام کچھ بھی نہیں پتا ہے یہ ٹونٹی سیونت کے دن آکے ہم پہ شاپ کے سامنے بیٹھتا ہے شاپ والے لاکے ہم پہ بیٹھا دیئے کل نائٹ پیٹرولنگ کرتے رہے تو کل نائٹ پیٹرولنگ کرتے رہے تو ہمارے کو نظر آئی نظر آکے ہم ACP سار کے دوارہ اور ہمارے CSR کے دوارہ ناری نکیتن کو کنسل کریں ناری نکیتن میڈم آکے ان کا ڈریس چینج کر کے اب وہ شیلٹر ہم کو لے کے جا رہے سو تینکیو فر دن آرین نکیتن میڈم